او بھائی صاحب دوستو کیا پتھان کا ریکارڈ بھی ڈی ون کے ایڈوانس بکنگ کا اینیمل توڑنے والا ہے کیونکہ یہ ریپورٹ کافی خطرناک ہے ایڈوانس بکنگ میں اس طریقے کی دوستو تیزی ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا بھائی صاحب سواگت ہے آپ کا رنویر کپور دی سوپر سٹار رنویر کپور کی اینیمل کے ایڈوانس بکنگ کے ریپورٹ نمبر ہمارے تیرہ میں یا گائیز تیرہوے بار ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں اور کئی نہ کئی دوستو اس کی جو ایڈوانس ہے وہ ہر ایپیسوڈ میں بھائی صاحب زبردست طریقے کا دوستو گروتھ لے رہی ہے اور اس طریقے کے دوستو گروتھ میں نے دوستو اس سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں پتھان جوان سے پہلے اور کسی کا گائیز میں دیکھا نہیں ہے بھائی تو کئی نہ کئی دوستو یہاں پہ یہ جو ٹریٹ پنڈیت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پتھان بھی پی لے گا تو گائیز یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کہاں تک پہنچی اس کی گاڑی اس سے پہلے آپ سے ریکویس کہ آپ ہم سپورٹ کریں بھائی چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کو ایسے یور ویڈیو ملتے رہے تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس کارٹ دوستو رات کو میں نے لگ بھگ بارہ کروڑ پچیس لاکھ روپے کے ریپورٹ بنائے تھے جہاں آپ کو بارہ کروڑ پچیس لاکھ روپے کے ریپورٹ بتائے اور مجھے لگا کہ صبح ایک کروڑ روپے یہ ایڈوانس کھس سکتا ہے لیکن گائیز یہاں پہ یہ نمبر دیکھنے کے بعد آئی ام شاکڈ اور کہنا کہیں دوستو یہ تو شروعات ہے آج اور کل آپ کو جو ننگا ناچ ہے وہ دیکھنے کو بھی لے گا یعنی کی ایڈوانس بھوکنگ بھائی صاحب جتنی ابھی ہو چکی ہے مطلب کل تک دوستو اس نے ایڈوانس بھوکنگ جتنی کر لیا آپ لوگ ایسا کہہ سکتے ہو یہ ایک دم سے ڈبل ہو جائے گا دوستو اس کو آپ لوگ ملٹیپلائی کر لینا لیکن ملٹیپلائی کرنے کے بابجود بھی اور اوپر لیکن کتنا اوپر اور یہاں پہ ٹریڈ پندیت دوستو کیا کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی صاحب میں یہاں پہ آپ کو جانا چاہتا ہوں کی اس کے ہندی کے ٹوڈی والے ورزن کا حال چال کیا ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کی لگ بھگ بارہ کروڑ اور چھتیس لاکھ روپے تو یہی سے آ گئے جہاں آئیس بارہ کرو چھتیس لاکھ روپے اگر دوستو یہاں پہ ہم لوگ ٹکٹ سولڈ آؤٹ کی بات کریں گے تو سر پکڑ لوگے صرف چار لاکھ گیارہ ہزار ٹکٹ تو یہی سے سولڈ آؤٹ ہو گئے اگر ہم لوگ شوز کی بات کریں گے تو ساتھ ہزار ساتھ سو پنتالکز گائی شوز کھول دیے گئے ہیں ہندی والے ورزن کی تیلگو کی بات کی جائے دیکھو بھائی صاحب تیلگو میں اگر ہم لوگ دیکھیں کوئی نون تیلگو مووی اگر ہم لوگ بات کریں اس سال کی تو جوان ہی مووی تھی جس نے پینٹیس لاکھ روپے کی ایڈوانس کیا تھا جہاں ٹھارٹی فائف لیکھ روپے لائف ٹائم ڈی ون ایڈوانس اور اس سے ہاتھ کیا لگا تھا گائیس اور اس سے ہاتھ لگا تھا اپروکسمیٹلی چار کروڑ روپے چار کروڑ کی اوپنی لگا لگی تھی بھائی صاحب صرف پینٹیس کے ایڈوانس بوکنگ میں پینٹیس لاکھ کے یہاں پہ تو ماملہ ایک کروڑ لگ بھگ چھپن لاکھ پہنچ گیا ہے ایک کروڑ چھپن لاکھ روپے تو دیکھو بھائی کتنا 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 زیادہ ہے یعنی کہ یہاں پہ دس کروڑ روپے نیٹ کی بات صرف تیلگو سے کہی جا رہی ہے جیہاں گائیس دس کروڑ کی بات دیکھو بھائی یہاں پہ ایڈوانس بوکنگ وہ کر رہے ہیں جن کے اندر کیوریسٹی ہے اس مووی کو دیکھنے کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واک کر کے بھی جائیں گے تیلگو ایڈسٹری کی بات کر رہا ہوں ہندی میں تو بھائی ٹکٹ ہی نہیں ہے گائیس اگر ہم لوگ بات کرے کہ ٹکٹ کتنے سولڈ آؤٹ ہو گئے تو لاکھ ٹکٹ جنگائیس ون لیک زندہ تیلگو والے ورزن سے بھی دوستو ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے اگر ہم لوگ آپ کو شوز کی بات کریں میں نے کیا کہا تھا ہزار شوز مجھے دکھاؤ بھائی صاحب تیلگو میں پہلے چھے سو چھے سو میں اٹکا ہوا تھا لیکن اب 1000 شوز ہو گئے ہیں لیکن یہ یہاں نہیں رکھے گی دوستو یہ میبھی بارہ سو تیرہ سو چودہ سو شوز بھی جا سکتا ہے تو کہنا کہیں دوستو تیلگو والے ورزن سے جس طریقے سے نمبر آنے چاہیے تھے وہ نمبر دوستو یہاں پہ آتا ہوا دکھائی دے رہا باقی تمیل کی بات کی جائے تو ماملہ ٹھیک تھاکی ہے پندرہ سو ٹکٹ دو لاکھ روپے تمیل سے دو لاکھ روپے کنیڈا والے ورزن سے دوستو ہاتھ لگا لیکن شوز کتنے دیکھو بھائی کنیڈا والے ورزن میں چوبیس شوز ہیں تمیل میں نبی شوز ہیں اگر ہم لوگ ملی علم کی بات کریں تو ملی علم کبھی گائز کھل چکا ہے پانچ دس سو جی گا ملے ٹکٹی گائز بھوک ہو ہیں تو کیا بتاؤں تو ٹوٹل گائز یہاں پہ جو ٹکٹ ہے وہ پانچ لاکھ سے اوپر پہنچ گیا ہے پانچ لاکھ پانچ ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے دوستو آپ لوگ بلگل صحیح سمجھ رہے ہو پانچ لاکھ سے اوپر اس کی گاڑی جا چکی ہے اور یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل یہ پانچ لاکھ دس لاکھ میں کنوٹ ہو جائے گا ایسا میرا ایکسپیرینس ہے بھائی صاحب باکس آفیس دوستو میں بہت دنوں سے ٹریک کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ دو دن رہتے گائز جتنی ایڈوانس ہوتی ہے اس کا ڈبل ہو جاتا ہے نیکس ڈے میں باقی دوستو یہاں پہ میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایوریس ٹکٹ پرائیس بھائی اچھا ہے ٹھیک ہے ایسا کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے بہت کم نہیں بھی نہیں ہے کیونکہ شروعات میں ہمیں لگا تھا کہ تین سو روپے اگر ابھی دوستو چالیسے روپے دوستو ہو گیا ہے ہندی اگر اس کا ڈیو اے سٹیفیکٹ ہوتا اگر یہ کلیش نہیں ہوتی تو یہ لے کے بائٹھے گئے انڈیا کے اندر پندرہ ہزار شوز دوستو یہ شوز معمولی نہیں ہوتے اگر اس کا ڈیو اے سٹیفیکٹ ہوتا اگر یہ کلیش نہیں ہوتی تو گائیس مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مووی لگ بھگ بھی لگ بھگ جوان کے لگ بھگ ایڈوانس بوکنگ کر لیتی اگر اس کا ڈیو اے سٹیفیکٹ ہوتا اور بیس ہزار شوز کے ساتھ دوستو یہ لگتی کوئی بات نہیں میں بھی دوستو اگر مووی کا رسپانس بہت زبردست ہوا تو یہ شوز اور انکریز ہوں گے ہی ہوں گے آپ لوگ بولو گے کہ ایڈوانس بوکنگ کیا ہوا یہ تو بتا دوستو یہ ایڈوانس بوکنگ جس اور چل رہا ہے یہاں پہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتھان بھی پیلے گا پہلے اس کو ٹائگر تھیری کے تیس کروڑ روپے کو پیلنا ہوگا جو کی گائیس مجھے لگ رہا ہے کہ آج سام تک ہم لوگ دوستو بات کر رہے ہوں گے مجھے لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ رات کے اپیسوڈ میں بات کر رہے ہوں گے نہیں تو کل صوبے ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ یہاں پہ اس نے ٹائگر تھیری کو پیل دیا کل صوبے اسی وقت ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ اس مووی نے پائیس تیس کروڑ روپے کر لیا آپ لوگ دیکھو بھائی لاش کے دن میں کیا ہوتا ہے پھر جو ایک دن زندہ بچے گا وہاں سے دوستو یہ موویز دس کروڑ زندہ کرے گی پورا ٹین کروڑ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ہوں کی ہاتھ کیا لگا ایڈوانس بوکنگ سے تو گائیز یہاں پہ پہلے میں آپ کو تنا چاہتا ہوں کی نیشنل چین کا کیا سسٹم ہے نیشنل چین کا کیا حال چال ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کی کتنا تین لاکھ آٹھ ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے تھے ٹائگر تھیری کے اور یہ گائی دیکھو کہاں پہنچ گئی ہے ابھی زندہ دو دو دن بچے ہیں پی وی آر آئین اوکس ایک لاکھ اکسٹھ ہزار سینو پولکس بیالیس ہزار ٹوٹل دو لاکھ تین ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں جو ٹوٹل دو لاکھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں دو لاکھ تین ہزار جو کی ایک زبردست نمبر ہے یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی کوویٹ کے پاسچات کون کون سی مووی آئی اور انہوں نے کتنے نیشنل چین سے دوستو ٹکٹ سولڈ آؤٹ کیے حالانکہ پتھان اور جوان کا ریکارڈ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا یہ گائز کہنا مشکل ہے نیشنل چین میں حالانکہ اور ٹھیٹر ملا کے دوستو یہ پتھان کو سرپاس کر سکتی ہے لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کون کس پیدان میں تھا تو جوان پانچ لاکھ ستاون ہزار پتھان پانچ لاکھ چھپن ہزار کیجی اف پانچ لاکھ پندرہ ہزار ٹائگر تین لاکھ آٹھ ہزار بھرماس تین لاکھ دو ہزار آدھپرو دو لاکھ پچھاسی ہزار گھدر دو لاکھ چوہتر ہزار ابھی گائز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اینیمال آ چکا ہے دو لاکھ تین ہزار کے ساتھ جہاں آئیس نمبر آٹھ ہوئے میں آ چکا ہے جو کی میرے حساب سے ایک بہت زبردست نمبر ہے یہ دو لاکھ چار لاکھ میں کنورٹ ہو جائے گا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا پی آئی سی میں دوستو یہ چار لاکھ ٹارگیٹ کر رہی ہے جہاں آئیس ٹائگر ٹائگر ٹھری سے اوپر یہ رہے گی آئی ٹھنگ بات کرتے ہیں کہ دوستو ایڈوانس بھوکنگ سے کیا ہاتھ لگا یہ جو مووی ہے دوستو یہ ڈلی میں لگ بھک تین کروڑ کے نزدیک ہے دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے کما کے دیا چکا ہے یہ شہر لگ بھک شوز ہیں سیون فور نائن آلماس ہاؤسپل تین سو تیس جہاں آئی تھیری ہاؤسپل ہنڈیڈ فیلنگ فارس پونے 50 لاکھ روپیز کی ایڈوانس بھوکنگ ہو چکے ون سیونٹی فور سوز میں 47 ہاؤسپل 47 فیلنگ فارس بائنگ لورو 1.12 کروڑ روپے دوستو یہ شہر بھی کما کے دے چکا ہے فور 23 شوز میں سے ایڈی نائن ہاؤسپل 75 فیلنگ فارس ہائدراوات ون فورٹی فور لاکھ روپے ماہب کرنا 148 کروڑ کی ایڈوانس بھوکنگ ہو چکی ہے 348 شوز میں سے 140 ہاؤسپل 80 فیلنگ فارس دوستو کولکتا 37 لاکھ روپیز کی ایڈوانس بھوکن 245 شوز 6 ہاؤسپل 45 فیلنگ فارس اہمدوار 31 لاکھ روپیز کی ایڈوانس بھوکن 386 شوز 25 ہاؤسپل 50 فیلنگ فارس اگر چننے کی بات کے 22 لاکھ روپیز کما کے دے چکا ہے چورت دوستو 14 لاکھ روپیز کما کے دے چکا ہے جائپور 25 لاکھ روپیز کما کے دے چکا ہے اگر یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں اور کس جگہ کس طریقے کا حساب کتاب ہے تو باقی جگہ ٹھیک تھاکی ہے لیکن آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ ماملا ڈلی ممبئی پونے ہائیدر آباد یہاں پہ کافی بوال ہے بائنگلورو بات کرتے ہیں کہ دوستو یہاں پہ ہاتھ کیا لگا ٹوٹل ایڈوانس بھوکنگ سے نمبر رات کو 12 لاکھ روپیز کچھ بات ہوئی تھی لیکن دوستو ہر اپیسوڈ میں ڈیڑھ سے لگ بھگ پونے دو کروڑ دوستو اس کا بڑھ رہا ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ابھی ماملا جنگ آئیس آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ابھی ماملا لگ بھگ 14 کروڑ ہو چکا ہے جنگ آئیس 14 کروڑ روپے کی اس کی ایڈوانس بھوکنگ ہو چکی ہے جنگ آئیس 14 کروڑ روپے اس نے ایڈوانس میں کر لیے اور پانچ لاکھ سے اوپر دوستو ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ دوستو اس کا لائف ٹائم ایڈوانس کیا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاز کے دو دن میں جتنی بھی ایڈوانس بھوکنگ یہ پیچھے سے کر کے آئے گی آئے گی اس کو آپ لوگ ڈبل کر لینا 14 کروڑ کا ڈبل کر رہیں گے تو 28 کروڑ ہوتا ہے پانچ لاکھ جو ابھی ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے اس کو ڈبل کریں گے تو بھائی صاحب یہ 10 لاکھ ہو جائے گا اور دو لاکھ جو نیشنل چین سے ہوئے وہ چار لاکھ ہو جائے گا ایسا گائی میرا ایکسپیرینس ہے باقی یہ مووی جس طریقے سے گھرم ہے اگر شو اس کے اور کھولے جاتے ہیں آہ بارہ سو تیرہ سو شو دلی میں ممبئی میں ہزار شو اتنے شو اگر اس کے گھلتے ہیں جو کہ کھولیں گے آف کھولیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ گائی یہ جو مووی ہے یہ پٹھان کو سرپاس کر سکتی ہے یعنی 28 کروڑ جب یہ ہو جائے گا تو بھائی صاحب 30-32 کروڑ کرنے میں کتنا ہی ٹائم لگے گا 32 کروڑ دوستو پٹھان گھتا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حالانکہ 44 کروڑ دوستو جوان گھتا اس کا تو ناممکن ہے لیکن آپ کو کیا کہنا ہے ایس سرٹیفیکٹ ویٹھ کلیس ویٹھ نون ہولیڈے اور ویٹھ گائز اور بھی بہت سی باتیں آپ کا کیا لگتا ہے کیا یہ لائف ٹائم میں کتنی ایڈوانس بکنگ ٹارگٹ کروڑ یہ بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی